اس سے لگ بھگ 35 لاکھ کے آس پاس نوکری سیدھے سیدھے یوپی کے نوزوانوں کو میگی وسرتے وہ اس کے یوگی ہوگا کیونکہ ہم یہ بات دینے ہی کریں گے یہ نوکری یوپی کے لوگوں کو ہی ملنی آنسک ہے اگر وہ اس کے یوگی نہیں ہیں تو مت دیجئے لیکن اگر یوگی ہے تو وہاں نوکری عوض سے پرابت کرے گا دیکھیں مجھے یاد ہے جب آج سے کچھ ور سے پہلے میں نویڈا گیا تھا وہاں کے کچھ لوگوں نے میرے سامنے اس بات کو رکھا کہ صاحب جمین ہماری ہے لیکن نوکری ہمیں نہیں ملتی ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نوکریوں ہمارے لئے ریجرب کر لی جائیں تو میں نے کہا پھر نویس کرنے والا نویس کیوں کرے گا جب اس کو سب سپاریسی پہ رکھنے ہیں تو اس کو اپنی پونجی کی بھی سرکسہ کرنی ہی ہے اور پونجی اس لئے نویس کر رہا ہے وہاں جس سے وہاں بڑھ سکے ایمپلائمنٹ اس سے جنریٹ ہوگا ہم اپنے لوگوں کو اتنا ٹرین کریں کہ وہ وہاں جوب پرابت کر سکیں ایمپلائمنٹ وہاں سے ارجط کر سکیں اس کے انصار آپ کارے کریے آپ کو بتائیے آپ کو کیا چاہیے وہاں پہ اس کی ڈیبلیمنٹ کا سینٹر چاہیے کوئی وکیسنل ٹریننگ کا سینٹر چاہیے کوئی ٹیکنیکل انسٹیوشن چاہیے گورنمنٹ اس کے لئے آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ اس کو قید کر کے نہیں رکھ سکتی ہے کہ انہی لوگوں کو دینا ہے کیونکہ تب تو کوئی اندسٹری آئے گی نہیں یہاں پہ ہمیں لوگوں کو مانسی گروپ سے تیار کرنا ہے کہ ہم یوگ یوں ہوں گے تو ہمیں نوکری یہیں ملے گی اور جو ہمارا یہ کام کاجی ورگ ہے دیکھیں ابھی میں اکانومک ٹائمز کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اسی مہینے کی ہے تمیلاڑو میں یوپی کے دو لاکھ سیدھک لوگ وہاں کارے کر رہے تھے پچھلے کچھ ورسوں کے اندر تین چار ورسوں کے اندر ان میں سے ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگ واپس آئے ہیں ٹیکسٹائل میں وہ یوپی میں آئے ہیں کیونکہ یوپی میں ان کو کام ملا ہے پروڈکشن پہ وہاں اثر پڑا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو یہاں پہ کارے ملا ہے دوسرا کرونا میں لوگ ڈاؤن کے دوران جب کافی بڑے پیمانے پہ کامگار اور سرمک واپس آئے تھے اور یوپی پہلا راج یہ تھا جس نے کہا تھا کہ بھی ہم ان لوگوں کو اپنے ہاں کریں گے ان کو لیں گے بھی اور ان کو اپنی ہاں کریں گے کیونکہ بھی وہ یہی کے رہنے والے ہیں تو جائیں گے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے چالینجز تھے ہم تب بھی کھڑے ہوئے یوپی کی کونومی اس سے مجبوط ہوئی لیکن جہاں سے لوگ آئے تھے وہاں کی جتنا پرشت لیور وہاں کا کم ہوا اتنا وہاں کی کونومی ڈاؤن بھی ہوئی وہاں کیولئے ایک لیور نہیں ہے یا کیولئے ایک بیکتی نہیں ہے جو کام کر رہا ہے بلکہ وہاں کی کونومی کو اسٹینٹن کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس دستے چھپن فیسٹی صدق کی آوادی یوپی کی اندر وہاں ہے جو کام کازی ہے اس کے من میں ایک بسواس پیدا ہونا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے من میں ایک بسواس پیدا کرنا ہے کہ بھئی دیکھو یہ نوکری آئے گی آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو سنستاؤں کو کہ بھئی کریل کانسلنگ کے اپنے کارکرم کو تھوڑا آگے وڑھائیے ابھی دیکھو اسرائیل کی بات اسرائیل میں ہمارے یہاں سے پانچ ہزار شاہدھگ لوگ جا رہے ہیں کہنے کے لیے تو لوگ کہیں کہ سب اسرائیل کیوں بھیج رہے ہیں یا وار جون میں کیوں بھیج رہے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ جو بیکتی یہاں پہ کتنی بھی محنت کرے گا پندرہ سے بیس ہزار روپے مہنہ کمائے گا وہ ہی وہاں جائے گا ڈیڑھ لاکھ روپے مہنہ وہ بیکتی کما کے اپنے گھر بھی بھیجے گا بھیجے گا تو مارکٹ پہ بھی اس کے آس یہیں کہ مارکٹ میں اس کا اثر پڑے گا یہیں کہ لوگوں کو نئے روزگار جنریٹ کرنے میں اس کا یوگدان دے گا اور ایسا نہیں کہ یہ ایک دن میں ہو گیا ہو میں نے ایسے اچانک بیبھاگ سے کہا میں نے کہا بھی یہ تاؤ وہاں پہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو یدھ چلنا ہے یا روس اور یکرین کے بیچ میں یدھ چلنا ہے آپ بھی تو دیکھو کہ آپ کہاں پہ ہیں آپ ان کے سینہ میں بھرتی نہیں ہو سکتے آپ کو اس میں بھرتی بھی نہیں ہونا ہے لیکن وہاں پہ جو یہ توڑ فوڑ ہو رہی ہے تو اس توڑ فوڑ میں آپ بھی دیکھو نا دیکھیں مجھے یاد ہے کہ کرونا کال کھنڈ میں ہی ہم لوگ پیٹھک لے رہے تھے کچھ لوگوں نے کہا صاحب مندقہ میں کام اب رہی نہیں گیا ہے کیونکہ سارے کارے تو ہو چکے ہیں تو ایک اتھکاری نے کہا صاحب جو تالہ بھد کھوڑے گئے تھے وہ اس کو پاٹا جائے ایک بار تھوڑا تو ہم نے کہا اس سے کیا ہوگا کہا صاحب روزگار تو سر جیت ہوں گے تو اگر دو دیشوں کی بیچ میوید تو ہو رہا ہے تو آپ تو نرمان کارے کھلے جائی سکتے ہیں اور دیکھیں جیسے ہی وہاں ایم بیسی سے سمپر کیا گیا وہ تدکال یہاں دوڑ آئے اور پانچ ہزار لوگوں کا انہوں نے سیلیکشن کیا اور بھی دیشوں سے مانگ شروع ہو گئی یا ہمارا وہاں مین پاور تھا جو انسکل ہے اس کو یہاں پر ٹیننگ ہم دے رہے ہیں اور پھر اس کو وہاں لے کے ہم بھیجنے جا رہے ہیں اگر سنستاؤں میں ایک میسیج تو یہ ہے کہ دیکھو ایک ور سے پہلے میں یا مجھ سے جڑے ہوئے اس پوری ٹیم کا کوئی ایک ڈیکٹی آپ کے پاس آیا تھا اب سرکار نے اس پرکار کی نیتیاں بھی بنائی ہیں اس پرکار کے کارکرموں کے ساتھ بھی آپ کو جوڑ رہی ہے آپ کے لئے ادھک سے دیکھ نوکری یہاں پہ سرجیت ہو رہی ہے اس سرجن کی پرکاریہ کے ساتھ ساتھ آپ کے سنستان کو بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کیریئر کانسلنگ کے ساتھ ان چھاتروں کو جوڑنا انڈسٹی کی سوسائیٹی کی اسٹیٹ کی یا دیس کی یا دنیا کی کہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہاں پہ ڈھوڑنا اور پھر اس کو یہاں پہ ان بچوں کو اس کے انروپ تیار کرنا این ای پی لاغو ہوئی این ای پی میں اس بات کو دیا گیا ہے کہ ہم اپنے سامانے پاٹھے کرم کے ساتھ ساتھ انہے کارکرموں کے ساتھ جڑیں گے ان کے سکل ڈیبلومنٹ کے پروگرام بھی ساتھ ساتھ چلیں گے کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایک ساتھ ڈویل ڈگری کے لئے آپ کارے کر سکتے ہیں اس پہ اپنے کارکرم کو اپنے کیریئر کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن دو ڈگری ایک ساتھ لینے کی وجہ ہے اگر وہ بیکتی اپنی ایک میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے ساتھ سامانے کارے سیکھنے کیلئے وہ بیکتی اسکل ڈیبلومنٹ سے جڑے ہوئے کسی ایک پروگرام کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا یا پرپج بھی سول ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنی ڈگری لے کر کے آئے گا تو اس کے بعد وہ کسی چورہے پر کم کرتب بھی موڑ کی سستے میں کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اپنے کو آتم بسوات سے بھرپور پائے گا اور ہمیں اس کو اسی آتم بسوات سے بھرپور تیار کرنے کیلئے ہی ان کے پاس سا کر کے کہنا ہے کہ بھئے دیکھو جوب کی کمی نہیں سرکاری نوکری بھی نکل لئی ہے نیجے چھتر میں بھی نوکری نکل لئی ہے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کے لئے دیکھیں سرکار پسلی بار آئی تھی آپ کے پاس آپ تو سرکار کی پرتنی تھی کہ یہ روپے وہاں جا رہے ہیں اور آپ سے کہا گیا تھا نا یہ دس لاکھ کروڑ روپے صدق کا جو نبیس آ رہا ہے اس نبیس سے 35 لاکھ صدق لوگوں کو سیدھے سیدھے نوکری ملنے جاری ہے ہم ان کارکرموں کے ساتھ کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ تیع کرنا یہ چیزیں اگر ہم کر پائیں گے بہت بڑا کاریاں اس کے مادیم سے ہو سکتا ہے اور میرا آپ سے ہی اندود ہوگا کہ یہ چیزیں دیکھنا دوسرا پالسی جو آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ پرکار کی پالسی کے جو آپ کے پاس جو ایک پیکٹ دیا گیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی سرکار کی یوزناوں کے بارے میں ہوگی کس کی سیکٹر میں یہ نویس آرہ اس کے بارے میں ہوگا ہم نے پہلا سٹیٹ ہے کہ جو دیش کے اندر اور ایف ڈی آئی کی اور فورچن فائیو ہنڈڈیٹ کی پالسی لے کر کے بھی آیا ہے پردیش میں جو کارے ہوئے ہیں یعنی کیسے ٹیکنالوجی کا اپیوگ کرتے ہوئے سرکار نویسکوں کو بہتر ماحول دے سکتی ہے نویس مطر پورٹل ہے یہاں ہمارے ساتھ ایمویو کرنے والا جو بھی نویسک ہے اس کے لئے نویس سارتھی پورٹل اس کے لئے بھی کارے کر رہا ہے اور جس کا نویس سفلتم روپ سے یہاں پہ ہو چکا ہے اس کے لئے بھی ہم لوگوں نے یہاں پر انسینٹیب مانیٹرنگ سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اب ان کو کارے لے کارے لے نہیں جانا ہے یہ پکس ایک ہے جو انیویسٹر کے لئے ہے لیکن ایک پکس وہاں بھی ہے جو انسٹیوشن کو اندسٹی کے ساتھ جوڑنے کی جمعہداری بھی اس کیریئر کانسلنگ کے ساتھ جوڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کی جمعہداری بنتی ہے وہ دیکھیں ایڈمنیسٹیشن کے ساتھ باتچیت کریں انڈسٹی کے ساتھ باتچیت کریں گورنمنٹ ایک سیتوں کا کام کر سکتی ہے لوکل ایڈمنیسٹیشن ان کے لئے سیتوں کا کام کر سکتی ہے تو یہاں پروگرام تیار کرنا ہمارے سبھی مندلائی اکتے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں ان سب سے بھی کہوں گا کی الگ الگ اس میں لمبا نہ ہو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا وہاں پہ ٹاک ہو ان کو بتایا جائے کوئی کوئیری جھو تو اس کے بارے میں ان کو بتائیں کوئی جمعہدار عدکاری بھی وہاں جائیں بتائیں ان کے بارے میں پولسی سے جڑے ہوئے مطمئے پہ چرچہ کریں اور لوگوں کو اس بات کے لئے تیار کریں کہ آپ دیکھیں یہ کاریاں گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کے لئے کر رہی ہے کیونکہ آپ جب نوکری پائیں گے یا آپ روزگار پرابت کریں گے تو سوابھائی گروپ سے وہاں آپ کو پھر ادھر ادھر پلائن کرنے کے لئے مجبور نہیں ہونا پڑے گا سرکار کے دورہ کیے گئے پریاسوں کا پڑنام ہے کی آپ نے دیکھا ہوگا کی یوپی پہلے دیش کے اندر آبادی میں نمبر ایک تھا لیکن بھارت کی ارثوی وستہ میں ہمارا جو یوگدان تھا سات فیسدی سے بڑھ کر کے آٹھ فیسدی گئے آٹھ کے بعد اب ہم نائن پوائنٹ ٹو فیسدی سے اوپر جا رہا پہنچ چکے ہیں چھٹی ارثوی وستہ سے آبادی دیش کی نمبر دو کی ارثوی وستہ میں آ چکے ہیں دھیر سارے چھتروں میں ہم لوگوں نے اچھا کیا ہے اچھا کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ لوگوں کے من میں اس بسواث کو بھرنا اور اس پرکار کا ماحول بنانے کے لئے سبھی منلائک تو سبھی جنپدوں میں اس بات کو دیکھیں کیونکہ یہ نویس جو گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے سبھی پچھتر کے پچھتر جنپدوں میں بھی نویس کے کارکرم ہونے ہیں پردھان منتری جی اس دن ہر بیدان سوا چھتر میں جڑیں گے بھی لوگوں سے برچولی جڑیں گے لکھنوں میں پرتیق سے روپ سے رہیں گے لیکن ہر بیدان سوا چھتروں میں بھی اسکرین رہے گی اس کے ماتجم سے لوگوں سے جڑیں گے کچھ بیدان سوا چھتروں میں یا کچھ میں بھی نویس کے پرستہ ہوں گے اور جنپد اس دن پر ایک بڑا کارکرم ہوگا ہر جنپد میں کچھ نہ کچھ نویس ہے ہمیں ان کو اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا لوگوں کے من میں ایک بسواث پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کے والے ان سی آر میں نویس نہیں آئے گا ہر جلے میں آئے گا اور اسی لئے سرکار نے اپنی MSME کو بھی مضبوط کیا ہے خاص طور پر ون ڈسٹک ون پرادکٹ یہ تو یوپی نے اٹھارہ مچ پرارم مکیا تھا آج دیس کے ایک یونک یوزنا بن چکی ہے اور ادنی پردہان منتری جی کے آتمنرور بھارت کے اویحان کی ایک محتفن کڑی بن چکی ہے ایسے ہی بشوکرمہ سرم سمان دوہجار انیس میں ہم نے پرارم کیا تھا پرمپراغت ہست سلپی اور کاریگروں کے لئے آج یہ پی ایم بشوکرمہ کی روپ میں پورے دیس کی یوزنا بن چکی ہے اور بھی انہیں انہیں کاریکرم ہیں جن کے بارے میں ان کو بتانے کیا ہو سکتا کہ دیکھیں یہ بہت ساری یوزنائیں سرکار کی ہیں جو آپ کے حد کے لئے ہے یوت اس کے لئے اپنے آپ کو جمعیداریوں کا نروحن کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اتنا بیست کوئی نہیں ہوتا کہ جس کارے کے لئے وہ ڈپوٹ کیا گیا ہے تو یہ اس کی بیستتہ نہیں ہے یہ تو اناوستیق گروپ سے اس کے دوارہ پیدا کی گئی کہ آبیل مجھے مار والی استطیق ہے ان کی جمعیداری کریئر کانسلنگ کے لئے اس سیل کو اسٹیندن کرنا اس کو سکریے بنائی رکھنا تو اپنی جمعیداریوں کا نروحن ان کا اس سیل کریں اور جن کو جمعیداری دی گئی وہ بیکتی اس جمعیداری کا نروحن کریں اگر یہ سبھی کارکرم نیمیت روپ سے ہمارے آگے بڑھیں گے تو اس کے بہترین پرنام آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن پر یو پی کا کوئی چھتر چائے وہ ہم پردیس کی بیبھاگیت دشتری سے دیکھیں گے ساسکیہ دشت سے دیکھیں گے ہمارے کمیسنری اسطر کے چھتر کا بھاگ ہو یا پھر کلائمیٹک جون کی دشت سے دیکھیں گے یا پھر ریجن کی دشت سے دیکھیں گے اور یہ چھتر میں کچھ نہ کچھ نیا ہوا ہے انفرسٹرکچر کے لیے بھی اور وہاں کے ایک بہترین جو ہے ڈیبلومنٹ کے لیے بھی سرکار نے بہت کچھ آگے کرنے کا پریاس کیا ہمیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے انفرسٹرکچر آیا ہے آپ کے پاس ایکسپریس وے کا فور لین کا گاؤں گاؤں کی کنیکٹیوٹی وڑھی ہے یا نویس کے دھیر سارے جو پرستاؤ آ رہے ہیں کوئی سوچتا تھا کیونی لیبر ہمیرپور میں نویس کرے گا پیپسکو کی یونیٹ بارہ بنکی میں لگے گی یا پھر برموز مسائل لخنوں میں بنے گی یا بھارہ ڈائنیمکس کی یونیٹ جو ہے آپ کے جھانسی میں ستاپیت ہوگی یا بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کے ساتھ جڑے گا یا بندیل کھنڈ اور بندو چیتر میں ہر گھر نلکیوشنا ساکار ہوگی اس اپنا تھا آج ساکار ہو رہا ہے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتنی جلدی پریورتن دوسرا سرویس سیکٹر میں بھی ڈھیر ساری سمبھاؤنا ہے یا اسیق نہیں کہ انڈسٹی کو ہی ہم خوکس کریں سرویس سیکٹر کیونسے سمبھاؤناوں کو ایوڈیا میں پچھلے پچاس دنوں میں پچیس پچیس دنوں میں پچاس لاکھ سردھالو وہاں درسن کرنے کے لیے آ چکا آج وہاں کسی بیاباری سے پوچھو کی بھئی کیا ہے تمہارے پہ کوئی اثر پڑا ہاں سب تیس گناہ پچاس گناہ ان کی آمدنی بڑھ گئی آپ سوچو جو بیکتی پہلے پانچ ہزار روپیہ کماتا تھا آج وہی بیکتی پانچ ہزار کی وجہ پچاس ہزار کمار رہا ہے ایک لاکھ سڑکوں کو چوڑی کرن کا کار کر رہے تھے اس سمیں لوگوں کو لگتا تھا ہزار سب کارے ہو رہے میں نے دیکھو بھائی ایک بار کارے ہونے دیجئے میں بھی بھاگ نہیں رہوں تم بھی یہ رہو گے میں بھی یہ رہوں گا اور اس سمیں دیکھ نا کی آپ پریورتن ہو گا آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چیرے کی خسالی اس بات کو بتاتی ہے کی سڑک تو کم پڑی رہی لوگ آپ کہ رہے ہیں جن سے سمیں لینے کے لیے مجھے تین چر چر بار بیٹھا کرنی پڑی تھی ہم بھی اپنا مکان دی چاہتے ہیں وہ لوگ سوطہ تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں کے لئے چینج کیا ایف ایف ایار میں ان کو چھوڑ دی اچھا کمپنسیسن دیا سڑکیں بنی اس انفرسٹرکچر کو دیکھ پورا لوگ ہی چینج ہو گیا وہاں کر چینج جاتا ہے لوگوں کو برا لگتا لیکن بعد میں جب ریجلٹ آتے ہیں تو لوگ بھی اس میں سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کے مداری کیا ہے اس پرکار کے پروگرام کو پیلل تیار کرنا اندسٹی کی مانگ کی ان روپ مین پاور کو اپنے تیار کرنا اس کے سکل ڈبلوم منٹ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ چیزیں اگر ہم لوگ ایک ساتھ آگے بڑھا سکتے اور اس کے لئے آؤ سواس پیدا ہو پہلے سنسطھاؤں کی پرتی نویس کے لئے اور پرتیک کارے کے پرتیک آتمی اتا کا بھاؤ دیکھئے تب ہی آئے گا نیتے سارجنک سمپتیوں کو چھتی پہنچانے کی اس کو آپ روک نہیں پائیں گے اس کے من میں آنا چاہے جو سرکاری سمپتی جس کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں یہ میرے ہی تیکس سے بنی ہوئی ہے مجھے اس کو چھتی نہیں پہنچانا ہے کیونکہ سرکار ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو انہی سے حصول کر لی گی بات میں کسی سی ایم یا کسی منشتر کی اپنی جیب سے نہیں جاتا کوئی تب ویجڈ ہم نے جان بوچ کہ ایک ورس تک ایسا نہیں کہ یہاں بی بھاگ سانت رہے ہوں ہمارے کرکرم لگاتار چلتے رہے الگ الگ سنستہوں میں چلتے رہے میں سویم بھی کئی بھی دیالیوں کا دورہ اس دوران کیا اور میں نے وہاں جا کی یوت کے سا یکی ٹیوب میں سویم گیا تھا کورک پور میں سویم گیا تھا واران اسی میں سویم گیا تھا بندیل کھن میں کچھ جگہوں پر گیا تھا ویسٹن یوپی میں بھی کافی جگہوں پر گیا تھا اور انہی سب کارکرموں کے لئے گیا تھا یوت سے کنیکٹ ہونے کے لئے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو پریاس پرارم ہوئے اسی لئے پرارم کیے گئے ہیں ان کو ہمیں اگر آپ لوگ جب جائیں گے اپنی بات کو رکھیں گے تو اور بھی پربابیت ہوتا ہے چیزوں کا ملے گا مجھے لگتا وہ اپنے آپ کو اس کی یوگ بنانے کے لئے تیار کر پائے گا اس لئے آج آپ کو ہم لوگ کشت دے رہے ہیں کہ اس دوران دو دن کا ویجٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے تو اس سے یوپی کا یوت کنیکٹ ہوگا دوسرا ہم نے یہاں پہ جو گراؤنڈ بیٹنگ کا ہمارا کارکرم ہوگا لکھنوں سے جڑے بھی ان انسٹیٹوشن سے کچھ یوت کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مجھے لگتا یہاں پہ اکیٹیو کے ساتھ ساتھ آئی ایم لکھنوں کو بھی اور لکھنوں بشو بدیالے کو بھی جوڑا ہوا ہے اور بھی لوگوں کو نے کہا ہے کہ جو اگزویشن لگیں گے اگزویشن بھی کریں گے سیشن ہوں گے سیشن سیشن سامل کرنے کا کارے کریں گے لیکن فیلال اس کارکرم کو آگے بڑھانے میں آپ کا مہت ہوگا اور ان کے ون میں ایک نیا بشو ہمیں اس کارے کو کرنا ہے اور ہمارے سنسطھان اپنے آپ کو ایک کرنے والے لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا تو اس کا پرینام سامنے آئے گا آپ سب آئے مجھے اچھا لگا آپ سب کو بہت 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 دنیوان